موسیقی اور ناظرین آج وہ نیشنل نیوز نامہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور فیصلہ باد وارثپورا کے بارے میں وہ یہاں پہ باتچیت کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم ایک تو ان سے وارثپورا کے بارے میں جو حال ہے وہ ان سے سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جو قوم کے کچھ مسائل ہیں ہمارے لوگوں کے جو کچھ پرابلمز ہیں ہم ان کے بارے میں بھی ان سے آج باتچیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جس طرح سے وارثپورا میں وہ کام کر رہے ہیں کیا باقی جو شہر ہیں جو باقی علاقے ہیں جہاں پہ اسی طرح سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں وہ اسی طور سے کام کر رہے ہیں یا نہیں تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں وارثپورا کا حال مزور صاحب ہم سارا آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ آپ ہیومن رائٹس جو ڈیفینڈر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کنوینئر جو مائنورٹی کوکس ہے اس کو بھی آپ چلا رہے ہیں اور آپ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی قوم کا ایک درد رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو فیصلہ باد جو وارثپورا ہے اس کا حال بیان کریں اور اس کے بعد ہم آپ سے جو اپنی قوم کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں کس طور سے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے سامنے اپنے ملک کے سامنے پیش کرنا ہے جی ان سب بہت شکریہ آپ نے مجھے نیشنل نیوز ناما چینل میں دعوت دی اور موقع دیا کہ میں جو اپنی کمیونٹی کے ایشو ہیں وہ لوگوں تک پنچاؤں اور تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے اور ان کا حل بھی نکلیں لوگ کھڑے ہوں جس طرح میں کھڑا ہو جاتا ہوں یا میرے دوسرے دوست ہیں وہ ہر ایشو کے لیے وہ نمائع ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں بھی ناظرین کو دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق وارث پورا سے ہے اور منظور انتھنی میرا نام ہے ہیمن رائٹ ڈیفینڈر کافی عرصہ سے تقریباً عرصہ پندرہ سال سے میں کام کر رہا ہوں تو اس میں بہت ساری جو ایسے ایشو ہیں جن کا حل بھی نہیں ہوتا لیکن ہم آواز ضرور بلاند کرتے ہیں یہ ایک پازیٹی پوائنٹ ہے اور لوگوں کو چاہیے لیکن چونکہ پاکستان میں اداروں کو ضرورت ہے ان کو سلجانے کی ان کو تھوڑا کھینچنے کی تو اس لیے میں اپنی کمیونٹی نہیں بلکہ ہر پسمندہ طبقے اور پاکستانی عوام کے ہر پسمندہ طبقے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے حق کے لیے ضرور نکلا کریں اپنے حق کو سمجھیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے اور کہاں سے لینے ہیں یہ ایک سوٹھی سی بات نہیں ہے بڑی بات ہے کہ ہر شہری کو جو بچے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے فنڈا بندل رائٹ کیا ہیں اور ہم نے کہاں کہاں سے کس کس ادارے سے کیا کہہ لینا ہے سر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ ایک مین ایشو ہے آپ کے وارث پرہ کا تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ وہاں پہ جو پرابلم ہے وہ کیا ہے اور آپ اس کو کس طور سے اپنی زندگی میں لیتے ہیں جی اس کے لیے میں بات کروں گا کہ جو بجٹ جون اکیس اور بائیس میں جو بجٹ پنجاب اسمبلی میں ہماری کمیونٹی کے لیے سپیشلی وارث پلا کے لیے بجٹ انانس کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی تو اجاز عالم اگستین منورٹی منسٹر تھے یہ ان کی اور دوسرے دوستوں کی کاوش تھی لیکن چونکہ بجٹ جو تھا ایک کمیونٹی کے لیے ایک علاقے کے لیے انانس ہوا تھا اور وہیں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا لیکن اجاز عالم اگستین صاحب جو ہے وہ لہور سے مووی نہیں کی وہاں تک گئے ہی نہیں اگر کہیں گئے ہیں تو صرف داتیں کھائیں ہیں اور واپس اس کے بعد وہ بجٹ جو ہے وہ میاں فرخ حبیب ہمارے ہلکہ این ایک سو آٹھ کے نمائندے تھے میں لیڈر نہیں کہوں گا کہ لیڈر جو ہیں وہ واقعی بلا ہوتے ہیں وہ قوم کا سوچتے ہیں تو وہ لیڈر نہیں وہ نمائندے تھے لیکن نمائندگی بھی نہیں کر سکے وہ کیونکہ وہاں کرسچن ووٹر جو ہے اس حلقہ میں تقریباً پچھپن ہزار کے پچاس سے پچھپن ہزار کے قریب ہے اس حلقہ میں کرسچن منورٹی ووٹ جائے نا وہ تقریباً پچاس سے پچھپن ہزار ہے اور یہ تھوڑا ووٹ نہیں ہے بلکہ جو زمنی لیکشن ہوا تو ہمارے حلقہ کے ڈائریکٹ امیدوار تھے صاحب کا وزیراعظم جناب عمران خان صاحب تو انہوں نے بھی یہ ایک ٹاک شو میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ منورٹی کا ووٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اگر منورٹی ہمیں ووٹ دے گی تو ہم سیٹ جو ہے جیت سکتے ہیں ون کر سکتے ہیں لیکن اسی علاقے میں یہ بجٹ لگا بجٹ جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا کہ بھئی یہ بجٹ ہے اور آپ کو کون کون سی سولت چاہیے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پول لگیں یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیوریس سسٹم ٹھیک نہیں ہے سیوریس سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو یہ بجٹ اگر وہاں خرچ ہوتا سیوریس سسٹم ٹھیک ہوتا نہ سڑکیں ٹورتی نہ لوگوں کو مشکلات ہوتی نہ گلیاں تباہ ہوتی نہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بلکل سیم اور کلر کی وجہ سے بلکل تباہ ہوکے رہ گئے ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ تھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وارٹر سپلائی کی لائنیں ڈالیں برکت پورا اے بلاک سی بلاک دودنگر کی چند گلیاں یہ بجٹ کچھ بجٹ وہاں پہ خرچ ہوا تو اس کا عوام کو فائدہ نہیں نقصان ہے کیونکہ پہلے بھی تین وارٹر سپلائی کی لائنیں جو ہیں وہاں پہ ڈال دیئے ایک جال ہے نیچے پائپوں کا سوئی گیس کی لائن ہے سی ورنج کی لائن ہے اور تین تین جو ہے وارٹر سپلائی کی لائن وہ بھی نہیں چلتی ہیں اور بہت جگہ سے وہ ڈیمیج ہیں ان کے ناکست کار کر دیگی اسپیسیف کیشن کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اسے پراپ پر نہ تو یہ مٹی ڈالتے ہیں نہ ریڈ ڈالتے ہیں سیدھی لائن بچھاتے ہیں اوپر موٹا پتھر ڈال دیتے ہیں جو سڑک میں پہلے ہی ہوتا ہے لاتے نہیں ہیں سڑک میں پہلے ہی ہوتا ہے وہ اوپر ڈال دیتے ہیں لیکن اب جو نئی لائنیں ڈال لی ہیں بجھٹ کو استعمال کرنے کے لیے کہ صرف بجھٹ لگے اور اس سے ہمارا کمیشن بنے اس میں فرخ حبیب اہمین نے وہ پورا انوالو ہے پورا پورا انوالو ہے کہ بجھٹ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ میرا حلقہ ہے یہ سولت میں نے کس علاقے کا بجھٹ ہے اور کہاں کہاں دے نہیں ہے چاہیے تو تھا کہ اگر واسہ اس کام کروارا تھا تو واسہ کے ٹیکنیکل جو پرسن ہے افسران ہے وہ نگرانی کرتے اگر وہ ڈیوٹی نہیں دے سکتے تو کم از کم ہمارے ایریے کا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا کہ کہاں سے لائن ڈیمج ہے وہاں رپیر کرنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے اور کس طرح سے جو لائن ہے پروپر ڈال کے اس کو محفوظ ریکے سے کور کیا جاتا ہے یہ کام بالکل نہیں ہوا مذہب صاحب یہاں پہ میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بغیر ان کو لیکیج کو چیک کیے یا جو پرانی جو لائنز تھی ان کو مطلب انہوں نے چیک پین کیا اور نئی لائنیں ڈال دیں اور اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کیا کئی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ محکمہ کوئی واسا ہے یا کوئی بھی ہے جب وہ کوئی نئی لائن جو ہے وہ ڈالتا ہے تو جو پرانی لائنز ہوتی ہیں نیچے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا ڈیمیج کیا جائے ان کو پہلے بلوک کیا جائے ان کو روکا جائے اور اس کے بعد نئی لائن ڈالی جائے تاکہ یہ نا نا کئی دفعہ سیورج کا جو پانی ہے آپ کا سوال اور آپ کے جو ہماری طرف سے تحفظات ہیں بلکل دوست ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پائپ لائن ڈیمج ہو چکی ہے یا نکارہ ہو چکی ہے اس کو ختم کریں اگر پانی کی یا سیورج کی لائن پراپر نیچے رہے گی اور نئی لائن ڈال دی جائے گی وہ باندھ نہیں ہوتی اور اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو سلاب اس سے بڑھتا ہے پانی لیک ہوتا رہتا ہے وہ کہیں اندر لوگوں کے گھروں کو گلیوں کو دباہ کر دیتا اسی طرح وارٹر سپلائی کی پیچھے سے کنیکشن ہو جاتا ہے ڈیمج ہے وہ رپیر نہیں کرنی لیکن نئی لائن ڈال دینی ہے نئی لائن ڈالنے سے ہمارا وہ نقصان جو ہے وہ کم نہیں ہوگا وہ نقصان تو پراپر رہے گا وہ روکتے نہیں ہیں اس کو کسی طرح سے نئی لائن ڈال دیتے ہیں اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اوپر ڈائریکٹ پتھر ڈالتے ہیں جس وجہ سے وہ پہلے ڈیمج ہوئی اسی وجہ سے یہی ڈیمج ہوگی لیکن عوام جو ہے اس دفعہ جو برجٹ لگا وہ وارٹر سپلائی پہ لگا ہے زیادہ برجٹ وارٹر سپلائی پہ لگا ہے لیکن عوام روکتے رہے ہیں ٹھیکے داران کو محکمے کو بھی کہا جو لیبر ہے لیبر کو بھی کہا لیکن انہوں نے کہا ہمیں آرڈر ہی ایسے ہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے لیکن چونکہ لوگ تھوڑا بہت ذہن رکھتے ہیں کہ ایک محکمہ ہے ڈر جاتے ہیں خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک محکمہ ہے اس کے ساتھ ہم ٹکر نہ ہی لیں تو اچھا ہے کیونکہ ہم کمزور طبقہ ہیں تو اس لیے محکمہ جو ہے گورمنٹ ہے تو گورمنٹ سے ٹکر لینا اہم بندے کے بس کی بات نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے یہ کوشش کی میں نے ایک رائٹ ٹو انفرمیشن ٹول ہے وہ ہر شہری کاک ہے کہ وہ ہر ادارے کے مطلق انفرمیشن کسی بھی قسم کی لے سکتا ہے چند دیکھ حساس اداروں کے علاوہ تو میں نے آر ٹی ایک رول کے تحت میں نے اپلیکیشن لکھی وادشاہ کو وادشاہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چودہ دن چودہ دن کے بعد میں نے کمیشن کو لیٹر لکھ دیا تقریباً سولہ سترہ دن کے بعد لاہور کمیشن کو لیٹر لکھ دیا کمیشن والوں نے پھر ان کو کھینچا انہوں نے پھر مجھے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بیجے وہ ڈاکومنٹ جو میری ریکوائرمنٹ تھی وہ پورے نہیں تھے جو دیئے اسی پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے میں انٹی کریپشن چلا گیا میں نے ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کریپشن صاحب کو اپلیکیشن دی اور اس کا کوئی قانونی اگر یہ غلط ہے تو اس کے قانونی کاروائی کی جائے جو لوگ اس میں پارٹی ہیں انوالب ہیں ان کو سزا دی جائے اور یہ کام بند کروا کے برائے میربانی جو اس کی سپیسیفکیشن ہے وہ بھی مگوائی جائے جسے ورک چارج بھی کہتے ہیں تو ورک چارج دیکھا جائے اگر اس کے مطابق کام ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں اگر آپ اسے کہیں گے کہ یہ ورک چارج کے مطابق کام ہوا ہے تو میں اس سپیسیفکیشن کو عدالت میں چیلنج کروں گا لیکن اس کے بعد کیا ہوا سر کہ مجھے مختلف لوگ آتے رہے کہ جی آپ بیٹھیں بات کریں مکمکہ کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی میری طبیعت اور میری طربیعت کے خلاف ہے لیکن پھر کچھ لوگ آ جاتے جی دیکھیں میک میں سے آپ ٹکر لے رہے ہیں آپ اکیلے ہو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں خواہ بھی میری طربیعت کا حصہ نہیں ہے لہذا میں ڈٹا رہا اس کے بعد میں ایک ماہ انٹی کریپچن نے ان کو بلایا تقریباً چار پانچ ماہ ہو گئے اس کیز کو ان کو بلایا اس کے بعد انہوں نے ان سے ڈاکومنٹ لیے پھر انہوں کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ وہ دیکھتا ہے سارے معاملات ان کو بیچ دیا انہوں نے یہ چھبیس تاریخ چھبیس اکتوبر انہوں نے انکوائری کے لیے رکھا تھا تو انکوائری سے پہلے وہ افسران میرے پاس آئے افسران نے کہا جی آپ بتائیں جو جو کام ہے تو ہم کر دیتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ایک تو جو پانی کی لائنیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں لہذا ان کو دوبارہ ریموو کریں جو کچھ بھی پتھر آپ نے ڈالا ہے ریموو کر کے اس کے پائپ کے اوپر مٹی ریٹ جو سپیسیف کیشن کے مطابق ہے تاکہ یہ سیو رہے تو اس کو یہ وہ مان گیا اس کے بعد انٹی کریپشن والوں سے ریکویسٹ کی گئی مجھے وہ میں بھی گیا ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بیس دن دے دیں انہوں نے کہا جی بیس دن دیتے ہیں بیس دن کے اندر یہ کام اگر کر دیں تو ٹھیک ہے ان کوئری دوبارہ ہوگی لیکن اس کے بعد کل مجھے فون کال آئی کہ جی ہم ان کوئری کے لیے آ رہے ہیں میں نے کہا جی موش ویلکم میں سٹینڈ بائی ہوں وہ ان کوئری کے لیے افسران تھے وہ بیس دی تھے نہیں آ سکے تو آج تک یہ ہی ہے لیکن میکمہ جو ہے اس کی ہٹ درمی اسی طرح ہی سے ہے جو ہمارے ہلکہ کے صاحب کا میں نے ہے جرافر خبیب صاحب وہ صرف ٹاک شو کی حد تک رہتے ہیں ٹاک شو میں وہ جو ہے وہ بولتے ہیں وہ ایک دو کو جواب دے دیتے ہیں بس ٹھیک ہے نہ کبھی ہلکے میں آئے اگر آئے بھی تو وہ چند لوگ ہیں مقصود لوگ جو کہ ایک آدم ہماری کمیونٹی سے ہیں باقی جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی سے نہیں ہیں ان سے ملتے ہیں چلے جاتے ہیں حالکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اگر نمائندگی کر رہے ہیں تو ایشو بھی ہیں کام از کام ایشو سمجھ لیں بات آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو بات کی بات اسے ایشو کا بھی نہیں پتا یہ کچھ ہمارے حلقہ کے ساتھ ہو رہا ہے منظور صاحب کیونکہ آپ وارث پورا کی رہائشی بھی ہیں اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو فرقہ حبیب صاحب ہیں وہ وہاں کے نمائندے بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے کام شام بھی جو بی تھا وہ انہوں نے کروایا تو کیا کبھی آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی یا کبھی مطلب آپ کے ساتھ انہوں نے آ کے اس مسئلے پہ کوئی ڈسکیشن کی یا آپ سے رابطہ کیا کہ جیسے منظور صاحب آپ کہتے ہیں یا آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم اسی طور سے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی میں کمیونٹی میمبر ضرور ہوں لیکن میری قطع خواہش قطع خواہش یہ نہیں ہے کہ ایمنی صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے اور میرے سے ہی ڈسکیش کریں کمیونٹی میں اور بھی لوگ ہیں جن سے وہ ڈسکیشن کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ایسی ڈسکیشن کبھی کی نہیں میں ان کو سپورٹ بھی کیا پچھلے الیکشن میں بہت زیادہ سپورٹ کی ان کی تو اس دفعہ تو میں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ میں ایک جلسہ تھا اس میں میں نے زبردستی مائٹ پھٹ کے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہو سکتا جو ہمارے ایشو نہیں جانتا یا جس نے اس فورم پہ ہماری بات ہی نہیں کی جہاں پہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یا اس کا حل دکھا جاتا ہے یعنی قومی اسمبلی میں تو اس کے بعد پھر میں نے ایک اور بات کی میں نے کہا جی آئندہ ہم سوچیں گے کہ ہماری نمائندگی کے کوئی قابل ہے یا نہیں ہم اسے چنیں گے یہ بات میں نے ضرور نہیں کہی ہے لیکن میرا میسج دوسرے میسج بھی یہاں ان تک پہنچتے رہتے ہیں تو کبھی کیا آپ نے یہ کوشش کیا کہ مطلب جیسے آپ کا علاقہ ہے اور آپ کا پورا وہ ایک ہلکہ ہے تو کیا وہاں سے آپ نے کسی نمائندے کو گورنمنٹ کے لیول تک پہنچانے کی کوشش کی ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے اگر فرقہ حبیب صاحب ہمارے ایشیوز کو نہیں جانتے یا فرقہ حبیب صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے علاقے کو دیکھ سکیں یا اس میں کام ترکیاتی کام کروا سکیں تو کیا مطلب آپ کوئی اپنا نمائندہ یا کوئی اپنے لوگوں میں سے کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے تاکہ ایک تو ہماری نمائندگی کرے اور خاص کر کے جیسے محکموں کے ساتھ بات چیت کرنا یا محکموں سے اپنے علاقے کے مسئلوں کو ڈسکس کرنا تو ایسا کوئی شخص آپ کی نظر میں ہے حرون صاحب میں آپ کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے بڑا گہرہ سوال کیا جس کی ضرورت تھی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا آپ یہ مجھے پوچھیں گے تو اس کوئیسن کی اور جواب کی کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے اور یہ ایک موٹیویشنل جواب ہوگا اور انفارمیٹک بھی پوتا یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کا بندہ نہیں ہماری کمیونٹی سے مراد اسے ہی رہیے کا بندہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسلم ہو یا کرسچن ہو کیونکہ ہم ملجول کے رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسلم بھی ہو تو ابھی کوئی خوف نہیں لیکن جو بندہ ترقیاتی کام آگے آگے ہوتا ہے وہ کسی اور یوسی کا ہوتا ہے کسی اور ہلکے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا کرونا ہے اچھا ایک تو یہ نقصان دوسرا ہماری کمیونٹی کو یا ہمارے علاقے کو سیاسی نقصان اور یہ بڑا ٹیکنیکل حربہ ہے کہ کسی دوسرے بندے کو لاؤ کہ یہ ترقیاتی کام رہے تاکہ لوگ سمجھے کہ اس بندے نے سارا کچھ کروایا یقینا وہ اپنے مقامی لوگوں کو نظر انداز کریں گے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری کمیونٹی بھی جاگے اور جو مقامی بندے ہیں اگر ترقیاتی کام ہے تو بجٹ سان جائے اگر میرے محلے میں بجٹ لگنا ہے تو میری کمیونٹی میں سے یا میرے علاقے میں سے کوئی بندہ اس کی نگرانی کرے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اس نے نگرانی ٹھیک کی کام ٹھیک کروایا آئندہ ہم جو ہے نمائندگی بھی سے دیں گے یا وہ بلدیاتی الیکشن ہو ایم این اے ایم پی اے بننا تو میری کمیونٹی کے لیے بڑا ہے مشکل ہے بہت مشکل ہے پیپر میں رائٹ تو ہے ہمارا کہ ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن ووٹ لینا میری کمیونٹی کے لیے اب میں ان کو بڑے بھائی کہوں گا جو میجارٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑے بھائی کہوں گا حالانکہ ہم پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں ہم زمین نہیں ہیں ہم کوئی مفتو نہیں ہیں ہم پہلے سے رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم وہ سارے جو ہیں مہاجر ہیں وہ سارے ہجرت کر کے اور کہیں سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے وہاں سے وہ زمینیں ٹرکوں پہ لات کے نہیں لائے یا کوئی بھی چیز ہے وہ اختیارات جو ہے ٹرکوں پہ نہیں لات کے لائے یہ اختیارات ہمارے دیئے ہیں ہمارے سکولوں میں پڑے ہمارے ہاؤسپیٹل میں پیدا ہوئے ہمارے اداروں میں یہ پروان چڑے ٹھیک ہے آپ بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ جی میں مشن دے سکول چھ پڑے ہوں میں مشن دے سکول چھ پیدا ہوں ٹھیک ہے حالانکہ پیدا تو ہم نے کی اچھی سید دی پڑایا آپ کو اچھا فیوچر دیا میرے دارے نے دیا ٹھیک ہے ان بائیوں کی غدر کیا ہے کہ ان کو ٹیکنیکل طریقے سے ڈائمج کرتے ہیں صرف یہ تین قسم کے لالی پاپ ہیں نمبر ایک مشن کے ہاؤسپیٹل میں پیدا ہوئے مشن کے سکول میں پڑے ٹھیک ہے اور تیسرا لالی پاپ ہے کہ مسیح ہی ہمارے بائی ہیں یہ تین لالی پاپ ہیں اور تین لالی پاپ ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے ان کے چلے جاتے ہیں بلے بلے یہ کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا کہہ دیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھاتے ہیں یہ چوتھا لالی پاپ ہے اور یہ لالی پاپ ہمارے لئے نقشان دیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے جو علاقے کے سیاسی لوگ ہیں خوف مسلم ہیں کرسین ہیں میرے علاقے میں میرے حلقے میں سے ہوں اگر لوکل سطح پہ ہے تو پھر بھی یو سی سے ہوں جس یو سی میں کام کر رہے ہیں یو سی میں سے ہوں مسلم ہو کرسین ہو اس کو سیاسی پرموشن ملے گی اگر وہ ترقیاتی کام میں حصہ لے گا یا اسے سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ ترقیاتی کام کروا سکتا ہے یقیناً اس کی سیاسی پرموشن ہوگی اور یہ ٹیکنیکل حربہ ہے میری کمیونٹی کو ڈیمج کرنے کا بلکل منظر صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست ایک بات کہی اچھا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ نمائدہ میرے حلقے کا بنا چاہیے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے حلقے سے بندہ منگواتے ہیں اور وہ وہاں پہ جیسا تیسا کر کے وہ کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پھر ہم کسی طرح سے کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم اس کی تاریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلان علاقے کا بندہ تھا لیکن اس نے جا کے وارث پورا میں بڑا زبردست کام کیا حالانکہ وہ وارث پورے کا نہیں ہے بیڑا گھر کر کے گیا اس نے پیسہ کمایا کمیشن میں صاحب کہوں گا اس نے کمیشن لیا اور خود بھی لیا ٹھیکے دار سے اور ایمینی کو بھی خوش کیا اس کی بھی جو روزی روٹی ہے نا وہ وی گو ڈالے وہ ایسے ہی چلتے ہیں ورنہ آپ لوگ میں لوگ جو ہے ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور ہم ایک سائیکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وی گو ڈالے کہاں سے آتے ہیں اور بہت سی ماری کمیونٹی کے کام مکر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا ہے بھئی ایسے ہی چلتا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے سب کو بھی کرنا چاہیے یہ تو پھر معاشی قتل و گارت ہوگی چینہ جبٹی ہوگی تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جو اپنے دائرے میں رہے دائرے میں رہ کر کام کرے کمیونٹی کو اگر شعورت ملتی ہے تو کمیونٹی کو مکمل فسیلیٹیٹ کیا چاہے تاکہ جو کچھ بھی ہو جس جس کے حصے میں آتا ہے ایک علاقے کے حصے میں جو آتا ہے وہ اچھی طرح سے ہو بلکل ایسے ہی ہے ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہماری جو کرسچن سیاسی جو ساکھ ہے جو جو ہمارا مطلب ایمیج ہے یا ایک طرح سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جو نمائدگی ہے وہ خواہ زمنی الیکشن ہو وہ خواہ مطلب جو دوسرے انتخابات ہیں چند ایک نام نہاد بندے کو سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ایمینے ہے یا یہ آپ کا ایم پی ہے وہ وارث پورے کا نہیں ہوتا یا وہ کسی فیصلہ باد کا نہیں ہوتا اس کو باہر سے ہائر کر کے تو آپ وہاں پہ تائنات کر دیتے ہیں تو کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو کرسچن جو سیاسی ساکھ ہے اس کو مجروع کیا جا رہا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مجروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے میں اس کو خاص کر کے میں نوجوان نسل کو بھی بیچ میں لانا چاہوں گا جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو خاص کر کے جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا جو ہمارے پولیٹکس جو ہماری ساکھ ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں یا ہمیں اس میں اپنا رول کیا ادا کرنے کی ضرورت ہے خرون صاحب دیکھیں یہ سیاسی بادامنی ہے سیاسی بادامنی ٹھیک ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہے ایک کریمینل ہے ٹھیک ہے اور جسٹڈ کریمینل ہے وہ ایک الکے سے اٹھا کے دوسرے الکے بیج دیا جاتا ہے اس کو وہاں سے نامزد کرویا جاتا ہے ٹھیک ہے پیپر جمع کرویا جاتا ہے اور الیکٹ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی ادارہ ہے اس میں اگر ملازمت کے لئے اپلائی کریں تو وہ اس کی پوری حسطی لیتے ہیں اس کے دادہ نے کیا کیا تھا اس کے نانا نے کیا کیا تھا یہ اس کا باپ کون ہے وہ کس طرح کا آدمی تھا تو پھر اسے نوکری دیتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط وہ بندے کر دی جاتے ہیں جو کریمینل ہے اچھا ان کے جیتنے کی وجہ کیا ہے ان کے جیتنے کی وجہ یہ ہے کہ کریمینل پرسن انہیں پسند کرتے ہیں انہیں ووٹ دیتے ہیں اور کچھ ووٹ جو ہیں ووٹ کی بھی دو تین اقسام ہیں ایک تو خوف زیادہ ووٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمزور طبقہ جو خوف زیادہ رہتا ہے کہ اگر میں نے ووٹ نہ دیا تو میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے دوسرا ہے بلیک میل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا اگر میں نے اسے ووٹ نہ نہ ہے تو مقامی لوگ اگر سٹینڈ ہوں گے سیاست میں تو یہ بینی فیشری بھی بنیں گے پبلک جو ہے پبلک کو صورت ملے گی لوکل پبلک کو صورت ملے گی اگر وہ بندہ کراچی سے فیصلہ باد آجاتا ہے الیکشن لڑنے کے لئے اسے کیا پتہ میری مشکلات کیا ہیں میرا رین رین بھئی آپ ووٹ دیں سمجھ کے نظریاتی ووٹر بنیں جنونی ووٹر نہ بنیں ٹھیک ہے نظریاتی ووٹر وہ ہوتا ہے جو پرکتا ہے نمائن دیکھو جیسرہ میں پہلے بتایا کہ اس کے پاس کوئی منشور بھی ہے اگر پارٹی کو کسی کو ووٹ دینا تو اس کے پاس کیا منشور ہے میرے لیے میری کمیونٹی کے لیے وہ تعلیم کو ترجیح دے گا صحت کو ترجیح دے گا ٹھیک ہے یا منارٹی کے لیے اس پارٹی کے منشور میں کہا اگر کوئی ازاد کہنی ڈیٹ ہے کام اس کم اسے بھی پوچھیں بھئی تیرے اگر راض و مقاصد کہیں تو الیکشن دوں گا ٹھیک ہے کہ ادارہ بہت اچھا ہے تو ادارہ بھی دیکھے گا کہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں وہ میرا انٹرویو کرے گا میرا ٹیسٹ لے گا ریٹن یہ وہ سارا کچھ تو میری کمیونٹی سے درخواست ہے کہ جب کوئی آپ کو اپلائے کرتا ہے نمائندگی کے لئے کہ میں آپ کا نمائندہ بننا چاہت تو پہلے اس کی قابلی دیکھو اس کی اسری دیکھو آئے یہ کیا کرے گا تو کمیونٹی کو چاہیے کام از کام منشور ضرور پوچھ لیا کریں اور اپنی طبیعت اپنے نظریہ کے مطابق ووٹ ڈال لیں بہت شکریہ محضور صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ وہ ہمارا سرمایہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی وارث پورا کا حال ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے ہے اور آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے اور مزید اگر آپ کے ذہن میں یسی بات ہے جو کمیونٹی سے کبھی آپ اپنے حق کے لئے کھڑے ہوں آپ اگر ڈرتے رہیں گے تو پھر یہ حال برائی ہوگا ہم تو سروائیب کر چکے ہیں لیکن ہماری جو نسلیں ہیں سروائیب نہیں کر پائی دار خوف یہ کوئی بات نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی سے درنا چاہیے یا کوئی خوف رکھنا چاہیے میں اگر کسی سے بات کرتا ہو تو مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے کون بیٹھا ہے کوئی منیسٹر ہے کوئی بھی ہے مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے میں کہہ دیتا ہوں تو اسی طرح ہر کسی کو دلیری کرنی چاہیے بغیر کسی ٹیکنیکل کام کے مطلب دلیری ہو لیکن وہ پازٹیو ہو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گلے پڑھ رہے ہیں کسی کو کوش رہے ہیں یہ ایسے نہیں بہت شکریہ سار آپ ناظرین ابھی آپ بات سن رہے تھے منظور انٹری صاحب کی اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ایک تو جو واسا کی جو کار کردگی ہے جو انہوں نے کام کیا وارث پورا فیصل آباد میں وہ بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے نوجوان نسل کیلئے بھی پیغام دیا کہ ہمیں کسی ملک شہری ہوتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں پوری انفرومیشن ہونی چاہیے اور خاص کر کہ ہماری جو سیاسی ساخ ہے وہ کس طرح سے مجروع کی جاری ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تو میں پھر کوشش کروں گا کہ دوبارہ ان کو اپنے پروگرام میں بلاؤں تاکہ ہم اسی ٹاک کو جاری رکھ سکے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے پاس ایسے 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 ثبوت ہیں جو کہ وارث پورا میں غلط کام کیا گیا اور وہاں پر سیوریٹ کا سسٹم ہے اس کو اقراب کرنے کی کوشش کی گئی ہم چاہیں گے کہ وہ جب دوبارہ اس پروگرام میں آئیں تو وہ تمام جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ آپ کو جاننے کا پورا حق ہے کہ محکمہ جو کام کرتا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہے نہ کہ آپ کے مرکشان کے لیے کیونکہ محکمہ کا کام ہے آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرنا نہ کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا اب اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ